آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے بال بھی اس گرمیوں میں پاؤں تک لمبے ہو جائیں تو چاہے میری پیاری بہنے ہیں یا پھر چھوٹے بچے ہیں اپنے ہیر کو لونگ کروانا چاہ رہے ہیں تو اس گرمیوں میں آپ ایسی لیے اپنے ہیر کو جتنا چاہے لونگ کر سکتے ہیں ایسے چیزیں بتانے جا رہی ہوں جو کہ آر ریڈی آپ لوگ یوز کر بھی رہے ہوں گے لیکن آپ کو اس کا نزلٹ نہیں مر رہا ہوگا وہ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ گلت طریقے سے کر رہے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کو اصل طریقہ بتاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ نے ہیر میں شیمپو اپلائی کرنا ہے اور آپ لوگوں نے اوائل اپلائی کرنا ہے جس سے آپ کے ہیر لونگ ہوں گے ہیلٹی ہوں گے اور گنے ہو جائیں گے اس کے بعد اگر سلکی نہیں ہو رہے تو سلکی ہو جائیں گے گنجہ پان جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اگر تو میرے پیارے بائیشے ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے بھی ہے کیونکہ ان کے بہت زیادہ بال جر ہو رہی ہوتی ہے یا پھر گنجہ پان آ جاتا ہے یا پھر کچھ میرے پیارے بائیوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ میرے ہیر جرے تھک ہو جائیں ہیلٹی ہو جائیں تاکہ ہیر سٹائل جرے وہ اچھا سا بن جائیں تب بلکل آپ لوگوں کے ہیر ہیلٹی ہو جائیں گے میری پیارے بہنوں اینڈ بائیوں یہ ایسی ریمڈی ہے جو کہ میں نے خود ٹرائے کی ہوئی ہے اور کچھ میں نے اپنی فیملی میمبرز میں کچھ لوگوں کو ٹرائے کروائی ہوئی ہے اور اس کا اجل بہت ہی اچھا ہے یہ بہت پرانی امیہ وغیرہ بھی بتاتی ہوتی تھے کہ یہ چیزیں استعمال کرو تو میری پیارے بہنوں میں کوئی آپ لوگ کو ان لوگ ہی چیز نہیں بتانے والی بس عام سی چیزیں ہی بتاؤں گی تو میری پیارے بہنوں اگر آپ لوگ چاہ رہیں گے کہ اپنے ہیر کو لونگ کروالے تو پھر ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا سو میری پیارے بہنوں اینڈ بھائی ہو بینہ ٹائمز ہے کہ اپ گھر ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کب کروگے سبسکرائب کس چیز کی دیریا ہے ابھی بھی کس کا ویٹ کرنے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرلے جب آپ سبسکرائب کرلے تو کائنٹ ریال کا اپشن آئے گا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے تاکہ اسی طرح کی فیشن اینڈ بیوٹی ٹپس آپ کو ہمارے چانل سے ملتی رہیں اور ہاں ویڈیو کو لائک کرنا تو بلکل بھی مت بولیو گا ویڈیو کو لائک کرنے میں کنجوسی نہ کیا کریں جلدی سے ویڈیو کو لائک کرلیں اکثر میری پیاری بہنیں اپنے ہیر میں بہت سی چیزیں استعمال کرتی ہیں جس وجہ سے وہ اپنے ہیر کو لون کروانے کی بجائے اپنے ہیر کی بری حال کر لیتی ہیں جو اس کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی رک جاتی ہے بہت بری طرح کے بال ہو جاتے ہیں تو آج ہی اس ویڈیو میں جو چیز بتاؤں گی اس سے آپ کے ہیر کی آل پروبلمز حل ہونے والگے تو چلیے بھی شروع کرتی ہوں تو میری پیاری بہنوں ان بھائیو آپ لوگ سے صرف ایک چھوٹی سی خویشت ہے کہ چیزوں کو اچھی طرح سے نوٹ کر لیجئے گا تاکہ آپ کی کوئی چیز جب وہ مس نہ ہو جائے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے میتھی دانا لے لینا ہے میتھی دانا تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا اس کے بارے میں لیکن پھر بھی میں یہ دکھا دیتی ہوں تو میری پیاری بہنوں سکرین پر آپ لوگوں کو میتھی دانا شو ہو گیا ہوگا یہ پنسار کی شوپ سے آپ کو ایزیلی مل جائے گا یہ میرے پاس ہیں پنسار کی شوپ سے آپ کو ایزیلی مل جائے گا اور پرائز بھی اتنی زیادہ نہیں پچاس روپے کا آپ نے لے لینا کافی زیادہ آپ لوگوں کو مل جائے گا کافی ٹیم کے لیے آپ کا یہ چل جائے گا یہ ایک بہت اچھی چیز ہے جو کہ بہت پرانے عرصے کی ہماری مدرز اور دادیاں ماں وہ بھی یوز کرتی ہوتی تھی اور بتاتی تھی کہ یہ بہت اچھی چیز ہے تو آپ لوگوں نے یہ لے لینا اور ایک چمچ آپ لوگوں نے یہ لینا ہے تقریباً ہاف گلاس پانی میں اس کو رات کو بگو دینا ہے جیسے کہ میں نے بھی بگو کر رکھا میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھ لیں میں نے بھی اس طرح سے اس کو بگو کر رکھا ہوا ہے کیونکہ میں نے خود بھی اپنے ہیر کو واش کرنا تھا تو میں نے اپنے یوز کے لیے اس کو بگو کر رکھا ہے تو اس کا کلر چینچ ہو جاتا ہے کیونکہ آپ لوگوں نے اس طریقے سے اس کو بگو لینا ہے بگونے کے بعد اس کا کلر چینچ ہو جائے گا رات کو آپ نے اس کو بگونا ہے اور صبح کو آپ نے یوز کرنا ہے اگر تو آپ کا اچانک سے موڑ بن گیا اپنے ہیر کو واش کرنے کا تو پھر بھی آپ نے تین سے چار گھنٹے اس کو ضرور بگونا ہے تو اس طریقے سے اس کا کلر جو ہے وہ چینچ ہو جائے گا جب یہ آپ لوگوں کا پانی ریڈی ہو جائے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ اپنے پانی کو چھان لینا ٹھیک ہے اس سے میتھی دانا لگ کر لینا پانی کو الگ کر لینا جو پانی باقی بچ جائے گا اس میں آپ نے اپنا فیورد شیمپو جو ہے وہ اس میں ایڈ کرنا ہے کوئی سا بھی جو شیمپو ہے تھوڑا سا آپ لوگوں نے ایڈ کر لینا ہے جو ون ٹائم ہی جتنا آپ اپنے ہیر میں اپلائے کرتی ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے لینا ہے بدام کا تیل ٹھیک ہے جس کو بدام بروگن بھی بولتی ہے تو وہ آپ لوگوں نے لینا اگر تو خالص مل جائے تو بہت اچھی بات اگر نہیں ملنا کوئی بھی ہے تو پھر آپ لوگ لے لی جیگا دو سے تین کترے آپ لوگوں نے اس میں ڈال دینا ہے اس سے آپ کے ہیر سموت ہو جائیں گے کوئی کنڈیشنر بگارے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اس پانی سے آپ نے اپنے ہیر کو واش کر لینا ہے تو اس ریمڈی کو آپ نے ویک میں دو بار جوز کرنا ہے اس کے استعمال سے آپ کے ہیر کی گروت ہو جائے گی اس کے بعد آپ کے ہیر لونگ ہونا شروع ہو جائیں گے ہیلتھی ہوں گے سلکی ہو جائیں گے جو ایسے رف رف سے آپ کے ہیر صحیح ہو جائیں گے ڈیمیج ہیر جس کو بہت دینا وہ صحیح ہو جائیں گے تو اس ریمڈی کا کوئی سائیڈ فیکٹ اس کو ہر ایج والے پرسن یوز کر سکتے ہیں اب میں کچھ ایسی ایمپورٹنٹ ٹیپس آپ لوگوں کو دینے والی ہوں جیسے کہ آپ ہیر میں اوئل لگاتے ہیں ہر بندہ ہی ہیر میں اوئل لگاتا ہے لیکن اس کا طریقہ کار اچھا نہیں ہوتا جس وجہ سے اس کے ہیر گروت کرنے کی بجائے اُلٹا ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں یہ مین چیزیں ہیں ان کو نوٹ کر لیجئے گا سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے ہیر کو جب بھی اوئل لگا رہی ہیں اوئل لگایا ہے ہیر کو کنگی نہیں کرنا ٹھیک ہے اکثر گلز دیکھیں ہیں مدرز بھی دیکھیں ہیں ہیر میں اوئل لگاتے ہیں فوراں سے کنگا کرنا شروع ہو جاتی ہیں آپ نے کنگا نہیں کرنا آپ کو پتہ ہے اس سے کیا ہوتا ہے جب آپ اوئل لگا کے اپنے ہیر کو کنگا کرتی ہیں تو آپ کے ہیر زیادہ جو ہے ٹوٹتے ہیں وہ اترتے ہیں زیادہ آپ کے ہیر جب آپ ہیر میں اوئل اپلائی کرنے سے پہلے کنگی کر لیں گے تو اس سے کم ہوں گے کبھی یہ آپ لوگ نوٹ کر کے دیکھ لیجئے گا دوسری چیز کہ ہیر میں کبھی بھی زیادہ اوئل نہ لگائیں جیسے کہ مدرز کہتی ہیں بر بر کے اوئل لگاؤ زیادہ اوئل لگاؤ زیادہ اوئل جب ہیر میں گروتھ نہیں ہوتی ہمارے ہیر کے لیے اب ہوا بہت ضروری ہے کچھ گلز ہجاب کرتی ہیں ہجاب میں ہر ٹائم آپ کے ہیر نہیں رہنے چاہیے کیونکہ ان کو ہوا لگتی نہیں ہے تو ان کی گروتھ نہیں ہوگی تیسری چیز ہمیشہ صرف وہی اوئل لگائیں جو کہ آپ کے ہیر میں سوٹ کرتا ہے اور آپ لوگوں نے کوئی ادھر اوئل یوز نہیں کرنا اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں اگر آپ کے ہیر اوئلی کے بعد آ جاتے ہیں اگر آپ لوگ کے ڈرائی ہیر ہے تو آپ کوئی کونکون سا اوئل یوز کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کے ہیر پتا ہے تو آپ لوگ کوکنیٹ آئل یا پھر آپ کیونکہ چیز کر سکتے ہیں اس کے بعد چوتھی چیز اور کو دو گھنٹے سے زیادہ بلکل بھی نہ لگایا کریں صرف دو گھنٹے ہی لگایا کریں کیونکہ اس میں جو ڈس وگاڑا ہوتی وہ چلی جاتے ہیں پھر کوئی آدھر ایشو ہو جاتا ہے جس وجہ سے ہیر کی گروہ جو رکھ جاتی ہے جو روٹس ہے وہ بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں سو میری پیاری بہنوں ان بائیو یہی تھی چیزیں جو آپ لوگ ساتھ شیئر کرنے والی تھے یہ بہت ایمپورٹن چیزیں ہیں جو کہ آپ لوگ بس کر دیتے ہیں ان لوگ چیزوں کو اگر آپ لوگ فولو کریں گے تو آپ کے ہر گروہ ہونا شروع ہو جائیں گے چاہے آپ ایک منت ان چیزوں کو فولو کر کے نیکس آکھے مجھے کمنٹ کر دیجئے گا تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ کے ہر میں واقعی ہی کوئی نہ کوئی تبدیلی آئی ہے جو کہ آپ کمنٹ کرنے پر مجبور ہوئے ہیں سو میری پیاری بہنوں ان بائیو یہی تھی میری آج کی چھوٹی سی امیزنگس ویڈیو آئی ہوب کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں میرے دیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ